جاپان وہ خبر ہے جو جاپان کے آئیچی شہر سے ہمارے پاس آئی ہے آئیچی شہر کے پرشاسن نے بزرگ ناغریکوں کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس سرینڈر کرنے کے لیے کہا ہے کیونکہ وہاں بزرگوں کی ڈرائیونگ کی وجہ سے بہت سارے سڑک حادثے ہو رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنس سرینڈر کرنے کے بدلے بزرگوں کو ان کے انتیم سنسکار میں پندرہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا یہ بہت ہی چونکانے والی خبر ہے اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ انتیم سنسکار میں بھلا کیسا ڈسکاؤنٹ ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں انتیم سنسکار کرنا بہت مہنگا سودا ہوتا ہے جاپان میں ایک فیونرل پر اوسطاً پندرہ لاکھ جاپانی یین یعنی قریب آٹھ لاکھ ستر ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں اب اس مہنگے انتیم سنسکار کی وجہ بھی جان لیجئے انتیم سنسکار میں قریب دو لاکھ پینتیس ہزار روپے کیٹرنگ میں خرچ ہو جاتے ہیں جبکہ قریب تین لاکھ تیس ہزار روپے انتیم سنسکار سمپن کروانے والے بہت دو بھکشو کو دیے جاتے ہیں وہیں قریب ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کھولوں اور مالاؤں پر خرچ کیے جاتے ہیں اس لیے آئیچی شہر کے پرشاسن نے ڈرائیونگ لائسنس سرینڈر کرنے کے بدلے بزرگوں کو ان کے انتیم سنسکار میں پندرہ پرسنٹ کی چھوٹ کا لبھاونہ آفر دیا ہے یہاں ہم آپ کو جاپان کے بڑھاپے سے جڑے کچھ دلچسپ آنکڑے بھی بتانا چاہتے ہیں جاپان میں بڑھاپا ایک بہت بڑی سمسیہ ہے جاپان کی کل آبادی قریب بارہ کروڑ ستر لاکھ ہے اور اس میں سے پیسٹھ ورش سے زیادہ عمر کے لوگوں کی سنکھیا تین کروڑ اکتالیس لاکھ ہے جو کل جنسکھیا کا قریب ستائیس پرتشت ہے ایسا نمان ہے کہ سن دوہزار پچاس تک جاپان کی قریب چھتیس پرتشت آبادی بڑھی ہوگی اور ورش دوہزار ساٹھ آتے آتے جاپان کی چالیس پرتشت آبادی بڑھی ہو جائے گی جاپان میں پینسٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان میں سے بھی قریب اٹالیس لاکھ لوگ پچھتر ورش سے زیادہ عمر کے ہیں جاپان میں دوہزار دس سے لے کر دوہزار پندرہ تک کے بیچ پانچ ورشوں میں جنسکھیا میں قریب دس لاکھ کی کمی آئی ہے ہمارے دیش میں تو جنسکھیا لگاتار ہر روز ہر دن ہر مہینے ہر سال بڑھتی جاتی ہے لیکن جاپان کی جنسکھیا کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں بچوں کی جندر بہت گر گئی ہے اسی کا ایک پربھاو یہ ہے کہ وہاں بزرگوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے آج ہم نے اس خبر پر بہت ریسرچ کیا اور ہمیں کچھ اور دلچسپ آنکڑے ملے جاپان میں 1995 میں ایک گھر میں اوسطن 2.82 یعنی کم سے کم دو لوگ رہتے تھے 2015 میں یہ اوسط گھٹ کر 2.39 ہو گیا جبکہ بھارت میں ایک گھر میں اوسطن 4.8 یعنی کم سے کم چار لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جاپان میں قریب 5 کروڑ 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بلکل اکیلے ہیں یہ پوری جنسکھیا کا ساڑھے 32 پرتیشت ہے جاپان میں 15 ورش سے زیادہ عمر کے 32 پرتیشت پرشوں نے شادی ہی نہیں کی جبکہ جاپان کی 23 پرتیشت میلاؤں نے کبھی بھی شادی نہیں کی اس لیے جاپان میں بچے کم ہیں اور بڑھے زیادہ یہ آخرے دیکھ کر آپ کو جاپان کی ساماجک سررچنہ کے بارے میں بہت سی نئی جانکاریاں ملی ہوں گی لیکن بہت جلد جاپان والی یہ سمسیہ ہمارے اپنے دیش بھارت میں بھی آنے والی ہے بھارت میں فیلحال صرف 8.5 پرتیشت بزرگ رہتے ہیں لیکن 2050 تک بھارت کی کل آبادی کے 19 پرتیشت لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اس لیے بھارت کو بھی آنے والے وقت میں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اب آپ جاپان کے اکیلے پن کا ڈین اے ٹیس دیکھئے یہ ویشلیشن آپ کو بہت ساری نئی جانکاریاں دے گا دنیا کے سب سے بزرگ دیش جاپان کا ڈین اے ٹیس ایک بوڑھے دیش ہونے کا درد کیا ہوتا ہے کسی ویکٹ کے بوڑھے ہونے کا درد تو ہمیں پتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی دیش کے بوڑھے ہونے کا درد محسوس کیا ہے یہ جاپان کی وہ آبادی ہے جو تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے یہ ہے جاپان کا آئچی شہر جس نے بوڑھی ہوتی اس آبادی کے لیے ایک انوکھا آفر نکالا ہے آفر یہ ہے کہ ان بوزرگوں کو ان کے انتیم سنسکار میں ہونے بالے خرچ میں پندھرے پرتشت کا ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ان بوزرگوں کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس سرینڈر کرنا ہوگا بوزرگوں کو لائسنس سرینڈر کروانے کی یہ پہلی کوشش نہیں ہے آئچی شہر میں پچھلے سال نومبر میں پولس نے ایسے بوزرگوں کو ستھانیہ ریسٹورنٹس میں نوڈلز پر چھوٹ کی پیشکش کی تھی جو اپنا لائسنس واپس کر دیں گے جاپان کتنا بوڑھا دیش ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں قریب 55,000 لوگ ایسے ہیں جو زندگی کی پاری میں شتک لگا چکے ہیں جس دیش کی 32 فیزدی آبادی اکیلی رہتی ہو اس کے بوڑھا پہ اور اکیلے پن کا علاج کیا ہوگا لیکن اب جاپان میں بوزرگوں کے اکیلے پن کا علاج کھو جا جا رہا ہے جاپان میں بوزرگوں کے لیے اب ایسے کلپ بن رہے ہیں جہاں یہ لوگ کسینو گیمبلنگ سے لے کر کئی طرح کے انڈور گیمز کھیل کر اپنا اکیلہ پن دور کر سکتے ہیں جاپان میں 40,000 سے زیادہ اولڈے کیئر موجود ہیں یہاں زیادہ تر لوگ ڈیمنشیا اور آلزائیمس کی بیماری سے پیڑی تھے مجھے کسی سے بات کیے ہوئے کئی دن بھی جاتے ہیں یہ کافی ڈپریسنگ ہے لیکن یہاں آ کر مجھے بات کرنے اور کھیلنے کا موقع ملتا ہے لیکن جاپان کے بوزرگ لوگوں کو یہ اکیلے پن کا علاج صرف یہ کلپ ہی نہیں ہے بلکہ اب جاپان میں بوزرگوں کے لیے روبوٹک کھلونے بھی بنایا جا رہے ہیں کسی چھوٹے سے جانور جیسا دکھنے والا اصل میں یہ ایک روبوٹ ہے اس کا نام ہے پارو یہ روبوٹ ڈیمنشیا سے پیڑیت بوزرگوں کو اُبارنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک روبوٹ ہے لیکن لوگ اسے جانور یا چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں اور پھر اس سے باتیں کرتے ہیں اس میں سنسس لگے ہوئے ہیں اس لیے جب بھی آپ اسے چھوٹے ہیں تو یہ جانوروں جیسی آواز کرنے لگتا ہے اس لیے اب جاپان کے کئی بوزرگ اس روبوٹ کو اپنے پریوار کا حصہ سمجھنے لگے ہیں لیکن کیا یہ روبوٹ ان لوگوں کو ایموشنل سپورٹ دے سکتے ہیں کیونکہ روبوٹس کے ایمیج تھوڑی نیگیٹیف ہیں لیکن یہاں روبوٹس کی اس چھوی کو دیکھ کر آپ انہیں نیگیٹیف کبھی نہیں کہیں اب کار بنانے والی ایک بڑی کمپنی بھی روبوٹس بنا رہی ہے جس سے بوزرگوں کو مدد مل سکے یہ روبوٹ پانی کی بوتل اٹھانے جیسے کئی کاموں میں مدد کر سکتا ہے یہ ایک دوسرا روبوٹ ہے جو بوزرگوں کو گانا سکھا رہا ہے جاپان میں کئی بوزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی ورشوں سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں لیکن اب یہ روبوٹ ان کے زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا